موسیقی اسلام علیکم مناظرین قبرنامے میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں ڈاکٹر عبد المغنی صدیقی آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر منگوڑ میں ٹی آریس کی شاندار کامیابی بی جے پی کو شکست کانگریس کی زبانہ زب دس ہزار ووٹوں سے کی پرباکنڈڈی کی جیت منگوڑ عباب نے دہلی باس مودی اور عمیشہ کو زوردار تمہچہ رسید کیا مختلف حربوں کے باوجود ٹی آریس کو کامیابی سے نہیں رکھ سکے کی ٹی آریس کی پریس کانفرنس تیلنگانہ اردو اکیڈیمی ویران نئے صدر نشین کا چیمبر روشن تمام اسکی ماتھپ بجٹ میں نوایا کمی چادرگھاٹ میں اس زون ٹاکس فورس کا کارٹن سرچ آبریشن دس مشتبہ افراد کے علاوہ ایک ہسٹری شیٹر گرفتار پینتالیس وحیکلز ضبط اور فارم ہاؤس میں جاری مجرہ پارٹی پر پولیس کا دھاوا اردالیس افراد بشمول چار زمخے گرفتار سوٹی شمساباد پولیس کی کاروائی کمرشیل شاپس فورسیل اٹوڑیچوں کی شیخ پیٹ مینڈ روڈ شیخ پیٹ کی نئے بریج سے پہلے ماوین زمزم لیبرٹی ایک بہترین اور شاندار ملٹی سٹوریز شاپنگ سینٹر پارکنگ کی سہولیت اور دو دو لفٹوں کے ساتھ جدید ترین سیکیورٹی سسٹم نماز کے لیے مقصود جگہ آج ہی اپنی شاپ یا آفیس بک کرائیں جس میں ملٹی برینڈ شو رومز آفیسز بینکس ملٹی نیشنل کمپنیز کے لیے بہترین بزنس پلیٹ فارم پیرس عزیز کنسٹرکشنز پیش کرتے ہیں پیناوہ ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں کرتا پیجاما پٹھانے سوٹس صدری شیروانے عربی تو بچے بڑے اور زیرو سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر شادی بیعہوں کے عید تہوار دولہ ہو کے بارادی لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو آلہ ترین کلوٹھنگ فرام کرا دے آ رہے ہیں ہر طرح کی صلائے کے لیے باعتماد نام نورانی لباس ٹوڈی جوکیب آصف نگر پوڈیو مال سرخے آپ نے دیکھی اب پیشہ قبروں کی تفصیل منوگوڑ زمنی انتخاب میں ٹیارس پارٹی امیدوار کے پرباکر رڈی نے شاندار کامیابی حاصل کی بی جے پی کے امیدوار راج گوپال رڈی کو شکست ہوئی ہے کانگریس کے امیدوار کی زمانت ضبط ہو گئی ٹیارس امیدوار نے جملہ چھینوے ہزار پانچ سو اٹھانوے ووٹ حاصل کیے جبکہ بی جے پی امیدوار راج گوپال رڈی کو چھینوے ہزار چار سو پچاسی ووٹ حاصل ہوئے دس ہزار سزید کی اکثریت سے ٹیارس امیدوار کے پرباکر رڈی نے کامیابی حاصل کر لی کانگریس کی امیدوارہ شرونتی کی زمانت ضبط ہو گئی انہوں نے تئیس ہزار آر سو چونسٹ ووٹ حاصل کیے الیکشن کمیشن کی جانب سے رائش رماری کے لیے تمام انتظامات کیے گئے تھے کاؤنٹنگ مراکس پر پولیس کا وسیط تر بندوز دیکھا گیا صبح آٹھ بجے پوسٹل بیلٹ پیپر کی گنیتی کا آغاز ہوا اس کے بعد آٹھ بچ کر تیس منٹ پر ای وی ایم کی ووٹوں کی گنیتی کا آغاز ہوا پہلے تین رونڈ کے نتیجے جاری کرنے میں تاخیر پر تھوڑی بہت سنسنی پھیل گئی سرکاری طور پر نتیج جاری نہ کرنے پر بی جے پی میں ہلچل مچ گئی لیکن پانچویں رونڈ کے بعد نتیج برابر اپلوڈ ہوتے رہے شام چھے بچ کر تیس منٹ کے قریب پندرویں رونڈ کے نتیج کے بعد کے پرباکر رڈی کو کامیاب قرار دیا گیا ٹی آر ایس پارٹی کے کارگزار صدر کے طارق رماراؤ نے کہا ہے کہ منٹگوڑ کی عوام نے موڈی اور امیشہ کو زوردار تمہچ اور حسید کیا ٹی آر ایس بھون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ منٹگوڑ کی عوام پر زبردست انتقاپ مسلط کیا گیا تھا جس کا جواب منٹگوڑ کی عوام نے دیا جس سے موڈی اور امیشہ کو چکر آ گئی انہوں نے کہا کہ ریاستوں میں حکومت گرانے والی بی جے پی نے تلنگانہ حکومت کو گرانے کی کوشش کی منٹگوڑ کی عوام نے بی جے پی کے غرور کو توڑا انتقابی عمل شروع ہوتے ہی کڑھڑا روپے بی جے پی کے صدر بندی سنجے ایراجندر کے پی اے کے پاس کڑھڑا روپے پکڑے گئے بی جے پی کے لیڈر ویویک نے مختلف کمپنیوں میں حوالہ رقم منتقل کی جس کا ثبوت بھی موجود ہے ان سب کی شکایت مرکزی الیکشن کمیشن سے کی گئی لیکن مرکزی الیکشن کمیشن خاموش تماشائی بنا ہوا تھا نیم فوجی دستوں کی پندرہ کمپنیاں چالیس آئی ٹی ٹی مکومنگوڑ میں تینات کیا گیا اتنا سب کرنے کے باوجود کامیابی کو نہیں روک سکے بی جے پی اپنا محاسبہ کر لے انہوں نے کہا کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ٹی آرے سراکین پر حملہ کر کے خود پر حملے کا بی جے پی قائدین نے واویلہ مچایا بی جے پی اتنے ڈرامے کرنے کے بعد کامیاب نہیں ہو سکی کے ٹی آر نے عوام سی پی آئی سی پی ایم اور پارٹی قائدین سے اظہار تشکر کیا موسیقی 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 موسیق treball موسیقی موسیقی منگوڑ انتقام میں تیارس کی شاندار کامیابی پر تیارس بھوان اور دیگر علاقوں میں جشن منایا گیا تیارس بھوان میں تاشا بجنا شروع ہوا وزرا قائدین اور عراقین کی کسیر تعداد بھوان پہنچ گئی زبردش آتیس بازی کی گئی ایک دوسرے کو مٹھایاں کھلاتے دیکھے گئے ریاست کے دیگر ازلا میں آتیس بازی کی گئی اور مٹھایاں تقزیم کی گئی وزرا کی جانب سے مبارک بادی کے پیغام جاری کیے گئے منگوڑ انتخاب میں شکست کے بعد بیجے پی کے دفتر میں خاموش ہی دیکھی گئی دوسرے اور تیسرے رون میں بیجے پی کو اکثریت ملنے میں پارٹی دفتر میں قائدین کی گہمہ گہمی دیکھی گئی تھی پانچوے اور چھٹوے رون میں مسلسل تیارس کو اکثریت ملتے دیکھ کر بیجے پی قائدین ایک کے بعد ایک پارٹی دفتر سے چلے گئے بیجے پی دفتر مکمل طور پر سنسان ہو گیا بیجے پی مہدوار راج گوپال رڈڈی نے کہا ہے کہ وہ منگوڑ عوام کے فیصلے کی عزت کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ حکمران جماعت نے ان کو برابر انتخابی مہیم چلانے سے روکنے کے لیے اختدار کا غلط استعمال کیا ہے وزریالہ کے سی آر کے ٹی آر اور پولیس انتظامیہ نے مشنری کا استعمال کرتے ہوئے کامیابی حاصل کی پولنگ کے دن رقم اور شراب تقسیم کی گئی اس کے باوجود ٹی آر ایس سے سخت مقابلہ ہوا ان کو شکست دینے کے لیے ایک سو اراکین اسمبلی منگوڑ آئے تھے عوام پر دباؤ کی وجہ سے یہ نتیجہ سامنے آیا ہے مرکزی وزیر کشن اڈی نے ریاستی الیکٹرول آفیسر وکاس راج کو فون کرتے ہوئے نتائج کے اعلان میں تاقیر ہونے پر برہمی کا احسار کیا جس پر الیکٹرول آفیسر نے کہا کہ نتائج وقت پر جاری ہو رہے ہیں دوسرے اور تیسرے رونڈ کے نتائج میں تاقیر ہونے پر میڈیا میں بی جے پی کو اکثریت بتائی جا رہی تھی لیکن سرکاری طور پر اعلان نہ کرنے پر بی جے پی صدر بی سنجے اور دیگر قائدین نے بھی الیکشن کمیشن پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ کوئی سازش رچی جا رہی ہے لیکن بعد میں الیکشن کمیشن کے سرکاری اعداد و شمار وقت پر جاری ہونے کے بعد قائدین خاموش رہے ریاستی چیف ایلیکٹرول آفیسر وکاس راج نے کہا ہے کہ رائش رماری میں کوئی بے قائد کی نہیں ہوئی ہے شفاف انداز میں نتائج جاری کیے جا رہے ہیں تکیف ایلیکٹرول آفیسر وکاس رہے ہیں انہوں نے انتریکی پیٹن تھا رواتا میرے پیپتھ راؤنٹ کی تیس کو رنڈی انہوں نے سریعے that's okay that's fine اکدا آلے واللوہ that is basically for the observer to be satisfied that whatever is happening is correctly happening انا چوزتھنا رو بانے ہوندی there is no problem on that اینہ کرا میرے چپنو انتہا ورکو ویلو کنے خوالی ہوندی but کرک گے چینڈ so this is what is happening there there is no problem for anybody to have any apprehension on that رکن راج سبا وہ بی جے پی پارلیواری بوٹ کے رکن ڈاکٹر لکشمن نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن خفیہ طور پر ووٹ کی گنیتی کر رہا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے جب اس پر اعتراض ظاہر کیا تو پانچ پر رون سے ویب سائٹ پر نتائج اپلوڈ کیے گئے الیکشن کمیشن سے انتقاب سے پہلے کئی بار شکایت کرنے کے باوجود کوئی کاروائی نہیں ہوئی اور رائے شماری کے دن بھی نمائندگی کرنی پڑی کیونکہ غیر یقینی صورتحال پیدا کر دی گئی تھی انہوں نے عوام کو سلام کیا انہوں نے کہا کہ حکمان جماعت کے اتنے دباؤ میں ہو کر اپنا فیصلہ دیا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس ایک حلقے سے حکومت نہیں کرے گی کامیابی اور شکست عام بات ہے لیکن ٹی آر اس کسی کو کامیاب ہونے دینا نہیں چاہتی سپی آئی سیکرٹری ٹی ویرہ بھدرارے کا آئی کی منگوڑ میں ٹی آر اس کی کامیابی خوش آئین بات ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ انتخاب سازش کے تحت لائے گئے تھے بی جے پی اس انتخاب میں کامیابی حاصل کر کے تلنگانہ میں حکومت قائم کرنے کا اشارہ دینے والی تھی اس کامیابی میں ٹی آر اس اور سی پی آئی اتحاد بھی ایک اہم فیصلہ وہ سمجھتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ تلنگانہ سیاست میں بی جے پی کی مخالفت زیادہ ہے تلنگانہ میں بی جے پی کیلئے کوئی جگہ نہیں اور مستقبل میں بی جے پی کا تلنگانہ میں داخلے پر روک لگانے کیلئے سماعت کو تیار ہونا ہوگا تی آر اس نے جس طرح سی پی آئی سے مل کر کام کیا ہے اسی طرح عوامی مسائل کی اکسوئی کیلئے کام کریں گے مونگوڑ અپنینکل لوں کامیابی شکل بھال پرچنا تیار اس ارگرددی کمشکمل لوں پراغہ کرٹی گارل گیلوڑوں چلا منچپرینا مون تلنگانہ راسکی آلل واسطورنگا آہ اینک کٹرپورتنگا اپتیشکر آپڑی اندی مونگوڑ ڈلو پاگاهی آلنی تدوان تلنگانہ راسکی آلل راویا کالوں لوں مینو ادھکارنل گوشت تنم راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ کا گیاروے دن دوبارہ آغاز ہوا یاترہ چنتل لکشمیپور نظام پیٹ انڈر پاس سے ہوتی ہوئی گزری تلنگانہ کی یاترہ کا اتوار کو آخر دن ہوگا پیر کے دن شام چار بجے کامرڈی میں مدنور منڈل میں جل سیام ہوگا اتوار کے دن یاترہ کے دوران راہل گاندی کے ساتھ سپریم کورٹ کے سینئر وکیل پرشان بھوشن نے حصہ لیا اس کے علاوہ ایم کرشنا مادگا نے راہل گاندی کی یاترہ میں شرکت دھی کی اس موقع پر راہل گاندی نے مادگا طبقے سے متعلق تبادل خیال کیا کملہ پور کے پاس ایک طویل ترنگے کے ساتھ عوام نے راہل گاندی کا خیر مخدم کیا یاترہ کے دوران راہل گاندی نے بیڑی ورکرز کے مسائل سے بھی واقفیت حاصل کی صدر پی سی سی ریمنٹ ریڈی نے کہا ہے کہ ملک خطرناک حالات سے گزر رہا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گاندی جی سے ترغیب لیتے ہوئے راہل گاندی بھارت جلو یاترہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اس موقع پر ان کا صدر پی سی سی ہونا ان کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی جھنڈا ایجنڈا سے بالا تر ہو کر اس سیاترہ میں شامل ہو رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پیر کے دین ہونے والے جلسے عام میں بڑے پیمانے پر عوام جمع ہو کر راہل گاندی سے اظہار تشکر کرے گی اور راہل گاندی نے سماج کے مفاد میں جو قدم اٹھایا ہے اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں گے اور سیاسی قائدین کے نقاب پہن کر جو حملے مودی اور کیسیار کر رہے ہیں ان کا موت اور جواب دیں بھارت جوڑو یاترہ پوینانے لئے 23 موڑو تاریک کو کرناٹک راہشٹرم رائچور پٹن انہوں نے چی امڈ مائبیم نگر جللہ کرشنا نا دین دارٹکو نی مکتل نیوزکو ورگم لوں راہول گاندی گارو پرویشن چڑن زارگیند آ روز انہوں نے چی ای روز ورک الپیرگ کونٹ پرزا سمسلن کنک کونٹ پرزلتو ممیکم ہو تو تلنگان راہشٹ پرزل دےشم کلشٹ پرستیتو لوں سندربوں لوں وارو ایک بروسن کلپیشتو پادا یاتر چیستو نار ای روز انمیدی سمتر آل پریپالان لوں لوں نارندر موڑی چندرشکر راوگارو امیتشا گارو ایک دورمارگم اینا مادل نی دیشکوچ چین کرونی کپٹیلیزم آن کونٹی لیدہ وچن ننجے دن دوار دےشان نی باوشت ترال کسلو سپورتی لے کونٹ تلنگانا میں اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہے لیکن تلنگانا اسٹریڈ اردو اکیڈمی اپنے قیام کے بنیادی مقصد میں ناکام ہو چکی ہے انتظامی مسائل بجٹ کی کمی وہ ادم اجرائی پچیس منظورہ اسکیمات وہ پروگرامز میں صرف دو پر جزوی عمل اردو سے حکومت کی ادم دلچسپی کو ظاہر کرتا ہے اکیڈمی کی زبوحالی پر نمائندے فور ٹی وی عبد الماجد کی یہ ریپورٹ ریاست تلنگانا میں اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہے متحدہ ریاست اندرپردیش کے تقریباً بارہ ازلا میں اردو کو دوسری سرکاری زبان کا موقف دیا گیا تھا تشکیل تلنگانا کے بعد ساری ریاست میں اردو کو سرکاری ستح پر دوسری زبان کا درجہ دیا گیا بلکہ اس کے لیے درکار اقدامات کی بھی سراحت کی گئی متحدہ ریاست میں مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر انیس سو پتشیتر میں اردو اکیڈمی کا خیام صرف سات لاکھ روپے کے بجٹ سے شروع ہوا تھا متحدہ ریاست اور تشکیل تلنگانا کے بعد اردو اکیڈمی کے بجٹ اور اس کی سرگرمیوں میں مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا گیا ایک مرحلے پر اکیڈمی کا بجٹ چالیس کروپے سے متجاوز ہو گیا تھا لیکن اب اس کا بجٹ اور سرگرمیاں سکر چکی ہیں اردو اکیڈمی دم توڑ رہی ہے چالیس کروپے تک جس کا بجٹ رہا وہ اب کم ہوتے ہوتے آٹھ کروپے ہو گیا ہے جس میں اصل مقصد یعنی فروغ اردو کے لیے صرف چار کروپے اور ماں باخی چار کروپے اردو گھر شادی خانوں کے لیے مختص ہیں اس منظورہ رقم کی بھی مکمل اجرائی نہ ہونے کے برابر ہے مہکمہ فائنانس کی جانب سے منظورہ رقم کی اجرائی سے انکار کیا جاتا رہا ہے اردو اکیڈمی کے پچیس منظورہ اسکیمات و پروگرامز میں صرف دو پر ہی عمل ہوا ہے حکومت نے اردو سے نابلید ایک سیاسی کارکن کو اکیڈمی کا صدر نشن بنایا جنہوں نے اکیس جولائی کو اہدہ سمالا اہدہ سمالنے کے بعد انہوں نے اپنے چیمبر کے رنگ و رغن کے لیے لاکھوں روپے خرج کروائے جولائی سے اب تک وہ صرف تین مرتبہ اکیڈمی کے دفتر آئے ایک اہدہ سمالنے کے لیے دوسری مرتبہ یوم آزادی پر خومی پرچم لہرانے اور تیسری مرتبہ یوم خومی ایک جیتی پر پرچم کشائی کے لیے حالی دنوں میں اردو کی کتابوں پر مصنفین کو انعامات اور مساودے پر آیانت کے علاوہ کوئی کام انجام نہیں دیے گئے سیکریٹری ڈائریکٹر کے اہدے پر ایک آئی پی ایس اہدے دار کو مخرر کیا گیا جنہوں نے آج تک ایکیڈمی کے دفتر میں خدم تک نہیں رکھا سیکریٹری ڈائریکٹر نہیں صدر نشین دستیاب نہیں سپرینڈینڈن بیماری کے سبب گزشتہ دو ماہ سے موجود نہیں دفتری حیثیت سے اور عدبی حیثیت سے ایکیڈمی کا اب اردو سے تعلق نہیں رہا ہر سال گیارہ نومبر کو مولانا آزاد کی یوم پیدائش پر یوم تعلیم و یوم اقلیتی بہبود منع جاتا ہے اس دن ایکیڈمی کی جانب سے مولانا آزاد کے نام سے قومی اوارڈ دیا جانا ہوتا ہے جو اس اوارڈ کے خیام سے اب تک کسی کو نہیں دیا گیا اس کے علاوہ اس دن بیسٹ اردو ٹیچر اور بیسٹ اردو سٹوڈنٹ اوارڈ دیے جاتی ہیں چونکہ ایکیڈمی ٹھپ ہو چکی ہے اس لیے اس سال ان اوارڈ کی تخصیم پر کوئی سرگرمی نہیں دیکھی گئی متحدہ ریاست اندرپردیش میں ایکیڈمی کی تشکیل صدر نشین کے علاوہ ارکان بورڈ آف گورنرز کے ذریعے ہوتی تھی جس میں شائر عدیب ایڈوکیٹس ماہر تعلیم صحافی اور دیگر موززین کو شامل کیا جاتا تھا لیکن تشکیل تلنگانہ کے بعد پہلی ایکیڈمی میں صرف صدر نشین کا انتخاب کیا گیا ارکان بورڈ آف گورنرز نامزت نہیں کیے گئے پہلی ایکیڈمی کے بعد کئی مہینوں تک ایکیڈمی کا اہدہ خالی رہا دوسری ایکیڈمی کی تشکیل بھی ارکان بورڈ آف گورنرز کے بغیر کی گئی جہاں تک فنڈز اور گرانڈ کی اجرائی کا تعلق ہے وزریالہ کے چندر شکر راؤ جو ایک اردو کو چاہنے والے خائد ہیں نے اسمبلے میں اعلان کیا تھا کہ گرین چینل کے ذریعے بینا کسی رکاوٹ فنڈ جاری کیا جائے گا لیکن حقیقت اس کے برعکس معلوم ہوتی ہے اردو ایکیڈمی کی نسابی کتابوں کی اشاد گرمائی تاتیلات میں اردو پڑھانے سکھانے کے کام سرکاری اور مداریس کو انفرسٹیکچر کی فراہمی آن لائن اردو کورسز چھوٹے اردو اخبارات وہ ایجنسیوں کی مالی ایانت صحافیوں شورہ وہ عدیبوں کو مالی امداد اردو لیبراریز کو کتابوں کی فراہمی سمینار تہذیبی پروگرام وہ مشاعروں کا انہیخاد اردو وکسٹالز و دیگر پروگرام صرف کاغذ پر رہ گئے ہیں پچھلے دور کا جب اندازہ وہ کریں گے آپ تو اس کے بعد نئے دور کا آپ کے بارے میں غور کر سکیں گے میں زیادہ کیا عرض کروں میں چاہتا تھا کہ ایک اچھا اجلاس مخرکر ہے آپ بلے یہ میٹنگ اور ہم سے رائے پوچھئے کہ ایکیڈیمی پہلا دور کیسا تھا اور موجود دور کیا کرنا چاہیے حقیقت یہ ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کر رہے شاہر و عدیبان سے آس تک اپنے پانچ وانی ملاقات نہیں گئی اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اردو اکیڈمی کا دفتر جو کبھی عدیبان شورا صحافیوں و دیگر اہل علم و قلم کی آم آجگاہ ہوتا تھا اب ویران ہو چکا ہے نئے صدر نشین کا چمبر پرگتی بھون کا چمبر ضرور ہو چکا ہے لیکن وہ ہمیشہ بند رہتا ہے اکیڈمی کے بارے میں جواب دینے کوئی اہدیدار موجود نہیں سیاسی راہداری میں مسلمانوں اور اردو دونوں پر تاثب کی اینک لگائی جا چکی ہے سیکولیرزم اور گنگا جمنی تہذیب کا ذکر کرنے والے سیاستدانوں کے ہاتھوں ریاست میں اردو کی اس درگت پر شاید افسوس ہی کیا جا سکتا ہے مجلس کے رکنے سمبلی خودپرا سید احمد پاشا قادری نے آسرا پینشن سکیم کے کارڈز تقسیم کیے ریاستی حکومت کی اس فلاحی سکیم کے درقاس گزاروں نے کسیر تعداد میں کارڈز حاصل کیے اس سلسلے میں طلاب چنچلم کے ایک شادی خانے میں تقریب منقد ہوئی تھی اس موقع پر مقامی رکنے بھلدیا ڈاکٹر سمینا بیگم کے علاوہ دوسرے موجود تھے خدرباق کے علاقے میں مسجد ابراہیمی میں سیرت کوئس کے مقابلے منقد ہوئے مقابلے میں چھٹویں جماعت سے پوس گرائزریشن کے سو طلبہ و طالبات نے حصہ لیا مقابلے میں درجہ اول آنے والے امیدوار کو دس ہزار روپے درجہ دوم کے امیدوار کو پانچ ہزار روپے اور درجہ سوم میں کامیاب ہونے والے امیدوار کو تین ہزار روپے بطور انعام دیا جائے گا مسکرہ مقابلے جامعہ مسجد ابراہیم کے انتظامی کمیٹی اور ابو الفدہ اسلامیک سنٹر کی جانب سے منقد ہوئے کہ اس سیرت کوئس کے حوالے سے ہم بچوں میں ایک شعور بیداری مہم پیدا کریں گے اور ان کو ترغیب دلائیں گے کہ اس طرح کے اگزام میں شرکت کریں چنانچہ اس مقابلے کا انعقاد عمل میں لائیا گیا اس کے ریزلٹس آؤٹ ہوں گے اور اس مقابلے میں جو ٹاپ تری جو کنٹسٹنٹ رہیں گے پہلے مقام والے کو انشاءاللہ دس ہزار روپے نقد انعام دیے جائیں گے سیکنڈ پرائز اور سیکنڈ نمبر پر آنے والوں کو پانچ ہزار اور تھرڈ نمبر پر آنے والوں کو تین ہزار روپے اعزازی طور پر دیے جائیں گے اس کا مقصد یہ ہے کہ جتنے لوگ ہیں مسلمان ہیں بچے ہیں بچیاں ہیں طلبہ ہیں پروفیشنلز ہیں کام کرنے والے ہیں گھرے لو خواتین ہوم میکرز ہیں ان میں یہ تحریک پیدا کی جائے کہ آپ اچھے سے اچھے انداز میں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو پڑھیں یہ اس لیے کہ ہمارے گھر میں جو بھی مسائل ہے اور جو بھی مشکلات ہے چاہے وہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہو اور شوہر بیوی کے جھگڑوں کے حوالے سے ہو خاندانی تنازات کے حوالے سے ہو چاہے ہمارے درمیان جو پروپیٹی کے جو جھگڑے ہوتے ہیں جو بساوقات قتل تک جاتے ہیں مارم ماری تک جاتے ہیں جھگڑے کا باعث بنتے ہیں ان تمام کا حل اگر آپ دیکھیں تو حضور پاک علیہ السلام کی زندگی میں ہم کو ملے گا اور حضور کی صیرت جب تک پڑھیں گے نہیں ہم کو اندازہ نہیں ہوگا کہ کس طرح ہم اپنے آپسی مسائل کو حل کریں اس زون ٹاکس فورس کی جانب سے چادرگارڈ پولیس حدود کے علاقے پدمانگر میں تلاش محیم چلائی گئی جس میں پانچ سو پولیس ملازمین نے ڈی سی پی سنیلدت کی نگرانی میں علاقے کی ناکبندی کرتے ہوئے تلاش لی اس موقع پر پولیس نے دس مشتبہ فرات ایک علاوہ عزی ہسٹری شیٹر کو حراست میں لے لیا پولیس نے پینتالیس وہیکلز کو زبط کر لیا جس کے ضروری دستاویزات موجود نہیں تھے اس کے علاوہ پولیس نے سات گیس سلینڈرز کو بھی زبط کر لیا جس کی گیس گھریلو سلینڈرز سے کمرشل سلینڈرز میں منتقل کر کے اسے فروخت کیا جا رہا تھا زبط شدہ شیعہ میں پینسٹ شراب کی بوتلیں بھی شامل ہیں پولیس نے مردہ جانوروں سے تیار کیے جانے والے پچھتر کلو گرام تیل کو بھی زبط کر لیا کارڈن اینڈ شیچ اپریشن کرا 30 ٹیمز with 400 پیپل پولیسمن سی آر ومن پانچ بازے سے لیکے 6.15 تک 6.15 تک کارڈن اینڈ شیچ اپریشن کرا اس میں 45 ٹو ویلرز اور 7 گیا سیلینڈرز ڈومیسٹکس میں کمرشل کر کے بیچنے والا اور اینیمال فیٹ کو ایکسٹرک کر کے ایڈا بول آئیل میں بادلنے والے کو اور لکر بیلڈ شاب والے کو اور راوڈی شیٹر ان کو پانچے سسپیکٹوں کو پکڑے تھے سوٹی شمسابات نے نارکوہ دیہات کے سلیم فارم ہاؤس پر دھاوا کرتے ہوئے مجرہ پارٹی میں شرکت کرنے والے 48 افراد کو گرفتار کر لیا مجرہ پارٹی سابق راوڈی شیٹر بابا خان کے فارم ہاؤس میں منقض ہو رہی تھی اس نے اپنے دوست احباب کے لیے ملادیو پلی کے چار روڈی شیٹرز یاسین اظہر محبوب اور سوہل نے بھی شرکت کی سوٹی پولیس کی گرفتاریوں میں چار زنخے بھی شامل ہیں علاوہ عزیم پولیس نے 49 موبائل فونز چار چاہو پانچ حقے بھی ضبط کر لیے سوٹی نے گرفتار شدہ افراد کو مزید پوشتاج کے لیے شمسابات پولیس کے حوالے کر دیا ہے آخر میں سلخیوں پر ایک اور نظر کمرشیل شاپس فر سیل اٹوڑیچوں کی شیخ پیڑ مینڈ روڈ شیخ پیڑ کے نئے بریج سے پہلے ماوین زمزم لیبرٹی ایک بہترین اور شاندار ملٹی سٹوریز شاپنگ سینٹر پارکنگ کی سہولیت اور دو دو لفٹوں کے ساتھ جدید ترین سیکیورٹی سسٹم نماز کے لیے مقصود جگہ آج ہی اپنی شاپ یا آفیس بک کرائیں جس میں ملٹی برینڈ شو رومز آفیسز بینکز ملٹی نیشنل کمپنیز کے لیے بہترین بزنس پلیٹ فارم پیرس عزیز کنسٹرکشنز پیش کرتے ہیں پیناوہ ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں کرتا پیجاما پٹھانی سوٹس صدری شیروانی عربی توب بچے بڑے اور زیرو سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر شادی بیعہوں کے عید تہوار دولہ ہو کے بارادی لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو آلہ ترین کلوثنگ فرام کرا دے آ رہے ہیں ہر طرح کی صلائے کے لیے باعتماد نام نورانی لباس ٹوڈی جوکیب عاصف نگر پوڈیو مال اینڈ ملک پیٹ منگوڑ بے ٹی آریس کی شاندار کامیابی بی جے پی کو شکست کانگریس کی زمانہ ضبط دس ہزار ووٹوں سے کے پرباہ کر اڈی کی جیت منگوڑ عوام نے دہلی باس موڈی اور امی شاہ کو زوردار تماشہ رسید کیا مختلف حربوں کے باوجود ٹی آریس کو کامیابی سے نہیں روکا جا سکا گی ٹی آریس کی پریس کانفرنس تیلنگانہ اردو اکیڈیمی ویران نئے صدر نشین کا چیمبر روشن تمام اسکیمات تھپ بجٹ میں نمائیہ کمی چادرگھاٹ میں اس زون ٹاکس فورس کا کارٹن سرچ آبریشن دس مشتبہ افراد کے علاوہ ایک ہسٹری شیٹر اسی کے ساتھ خبرنا مارک تتام کو پہنچا دو جیہ جا سوات اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی